بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی سکارٹ لینڈ کیا سکارٹ لینڈ میں آپ کو جاب مل سکتی ہے کیا سکارٹ لینڈ میں آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے کیا آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ گھروں کے قرائے کیا ہیں گھر آسانی سے مل جاتے ہیں اس بارے میں ہم آج بات کریں گے تو ویڈیو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے تھوڑا سا سکارٹ لینڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سکارٹ لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی اپنی پارلیمنٹ ہے انڈر گورنمنٹ یوکے آتا ہے اس ملک کی عبادی جو ہے وہ ساڑے پانچ ملین ہے اور ٹوٹل عبادی کا ون پوائنٹ فور پرسنٹ جا ہے وہ مسلمان ہیں سیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہندو ہیں اور زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ سکھ ہیں اور اس نیچے جو منیورٹیز آتی ہیں وہ ہیں یہاں سے حلال گوشت آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو گروسری مل جاتی ہے گوشت کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ مجھے مسج جاتے ہیں کہ کیا گوشت مل جاتا ہے یہاں سے حلال گوشت مل جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی جو سبزی سے وہ ہمدانی دشمنی چلتی ہے جو پاکستانی انڈینز ہوتے ہیں تو گوشت مل جاتا ہے ہر جگہ سے مل جاتا ہے گروسری بھی مل جاتی ہے یہاں پہ بہت سے اپنے ریسٹورنٹ بھی ہیں پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی علال خور جہاں سے مل جاتا ہے گلاسکو یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے ایڈن بورو اس کا جو کیپیٹل ہے سکارٹلینڈ کا اور جابز کافی اویلیبل ہیں یہاں پہ بہت سی انڈسٹریز ہیں یہاں پہ میں انڈسٹری کا آپ کو بتا دوں یہاں پہ فورسٹری ہے ٹورزم کافی زیادہ چلتا ہے یہاں ٹورزم انڈسٹری بھی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ فوڈ انڈسٹری ہے انڈجی درنگ انڈسٹری ہے فرمسوٹیکل کمپنیز ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ بہت سی منفیکچرنگ جو ہوتے ہیں الیکٹرونکس اور اس طرح کی کافی ساری انڈسٹری ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اپرچیونٹی ہوتی ہے آپ کو جوگ جوہاں ایزیلی مل سکتی ہے مارٹلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فرنڈلی لوگ ہیں فرنڈلی پیپل ہیں کوئی فریسزم کا اتماع زیادہ مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے آپ کی واپنی زنگیگریاں مو ہوں گے تو بڑی جو ہے وہ پرسکون گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتے ہیں جی موسم موسمیوں کا پاک کافی زیادہ سرد ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس جگہ کا موسم ساتھ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو فیسیلٹیز بھی ویسی ہی ملتی ہیں ایٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اندروں میں باہر نکلیں تو سردی ہوتی ہے اندر آئیں تو آپ کو سردی کا پتہ نہیں چلتا ان ملکوں میں گیس ایٹنگ ہوتی ہے فلور ایٹنگ ہوتی ہے اس طرح کا وہ یوز کر لیتے ہیں آپ مطلب کہ سردی آپ کو محسوس نہیں ہوتی تو جو نئے آنے والے میرے بہن بھائیوں کو ایزیلی مل جاتے ہیں گار اکمنڈیشن ایزیلی مل جاتی ہے جی اگر آپ یوکے سے موو ہو کے جا رہے ہیں سکوٹ لینڈ یا پاکستان سے آ رہے ہیں یا اندیا سے آ رہے ہیں تو گرون کی کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ ریٹس بھی کافی زیادہ مناسب ہیں بنسبت یوکے کے سکوٹ لینڈ میں تقریباً ہاف پرائز پہ آپ کو جو ہے وہ گاریا کمرہ مل جاتا ہے اگر آپ سنگل ہیں آپ روم رنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دائی سو سے لے کے تین سو پاؤنڈ تک آپ کو ایک اچھی روم جو ہے وہ مانہ جو ہے وہ مل جاتی ہے سکوٹ لینڈ میں یہ بہت بڑا فائدہ کیونکہ وہی روم جو سکوٹ لینڈ میں آپ کو ٹو سے تھری ہنڈرڈ پاؤنڈ کی ملتی ہے رنٹ پہ وہ یہاں میں یوکے میں جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں آپ سستے سستے شہر میں چلے جائیں تو وہ کم از کم پانچ سے چھے سو میں آپ کو ملے گی یہاں پہ تو اسی طرح اگر آپ ٹو بیڈ روم گھر رنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے قرائے بھی تقریبا ٹو بیڈ روم گھر کا قرائے بیٹوین سکس تو سیون انڈرڈ ہوتا ہے منیمم جو ہے وہ سکوٹ لینڈ میں تو اگر یوکے میں آپ گھروں کے قرائے دیکھیں ٹو بیڈ روم آپ کو بارہ سو سے کم نہیں ملتا تو یہ بہت اچھی چیز ہے باقی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ریزنیبل پرائز میں ملتی ہے وہاں ایوریج سیلری جو چال رہی ہے ان دنوں مطلب کے ایک نورمل بندہ جو پروفیشنل نہیں ہوتا وہ ایوریج سیلری جو ہے تقریب بند تیرہ سو سے پندرہ سو پونڈ ہیں جو مور دن انہیت وہاں پہ جو علاق چال رہے ہیں ایکمونڈیشن کے اور باقی چیزوں کے جو مطلب کے ریٹ ہیں اس حساب سے بہت اچھی سیلری ہے آپ کا گزارہ بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے مطلب کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ارام سے آپ سیلری میں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اور پیسے بچا بھی سکتے ہیں اگر آپ سنگل پیسے اکمانے کی گز سے آئے ہیں اس میں سکوٹلینڈ میں تو تو اب آ جاتے ہیں جی اصل ٹاپکی طرف کے کونسے ورک پرمٹ آبیلیبل ہیں کونسی انڈیسٹریز ہیں اور کس طرح کی کام یہاں پہ ملتے ہیں سکوٹلینڈ میں تو پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں کافی صرف یوٹیوب پہ کہ آٹھ ہزار پونڈ بھی آفر کر رہی ہیں کمپنیز جو بندے آنا چاہتے ہیں ان کو اور یہ ہے کہ جاب زیر ہیملی کے ساتھ ملیں گی آپ کو پانچ سال کا ویزا ملے گا میں تو لگتار دو تین دن میں نے ریسرچ کی ہے مجھے آٹھ سار پونڈ والا تو کہیں سے نہیں ملا کہ آٹھ سار پونڈ ملیں گے آپ کو جب آپ آئیں گے ریزن بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو لوکل ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو ہوتی ہے وہ امٹی ہوتے ہیں وہ سردی کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ نہیں جاتے وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہ کام خاج کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی مرگی دین ہوتی یا انہوں نے اپنے مائنس نائن ہے تو سکوٹ لینڈ میں آج کا جو ٹمپریچر چل رہا ہے وہ مائنس ہوا ہی نہیں ابھی میرے حیال میں کچھ دنوں بعد وہ برخباری شروع ہو گی اور وہ ٹمپریچر جو گی گرے گر اس وقت یہاں پہ برخباری بھی ہو رہی ہے اسٹونیا میں مائنس ٹمپریچر ہے کبھی مائنس ٹین ہوتا ہے کبھی نائن ہوتا ہے مطلب کہ نارمل چال رہی ہے لوگ کام کار رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام بھی کار رہے ہیں مزدور اپنا کام کار رہے ہیں یہ چیز نہیں ہوتی کہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ غلط چیز ہے کہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کو ورکر چاہیے ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری کافی زیادہ ہے فوڈ کی انڈسٹری ہے ٹورزم انڈسٹری میں ہوتلنگ بھی آ جاتی ہے باقی مطلب کہ ٹرانسپورٹ بھی آ جاتی ہے فوڈ بھی آ جاتا ہے یہ سارا کچھ آ جاتا ہے ایوکے میں آپ اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لا سکتے تو اب یہ بھی ہے سکوٹلنگ میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں آپ کی فیملی کام بھی کر سکتی ساتھ پہ جائیں تو اس پہ ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ڈرائیور بھی چاہیے مطلب کہ ہر طرح کا بندہ چاہیے تو جان تک بات ہے فری ویزے کی تو وہ بھی کسی کسی طرح پہ ہے مطلب کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کا ویزا جو ہے وہ پی کرتی ہیں ویزے کی فیس پی کرتی ہیں آپ کی باقی جو بھی انشورنس گرہ ہے وہ پی کرتی ہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ فری ویزا گورنمیٹ آپ کو دیتی ہے گورنمیٹ آپ سے چارج کرتی ہے جو کمپنیز آپ کو جاب آفر کرتی ہیں وہ مطلب کہ وہ پی آپ کا ٹرائبلنگ ٹکٹ جو ہوتا ہے جب ٹکٹ بک کر آتے ہیں جس جیاز پہ بہت اگہاں کوئی بہت پروفیشنل بندہ ہو بڑی جاب ہو اچھی جاب ہو اس کو ٹکٹ کمپنیز جو پی کر دیتی ہے بڑی کمپنیز ہوتی ہیں کہ ان کو اس طرح بندے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ پیکنگ اور پیکنگ اور اس میں کام کرنے کے لیے آئیں گے اور کمپنی آپ کو انشورنس بھی دے گی مطلب وہ بھی پی کرے گی اور آپ ویزا بھی پی کرے گی تو یہ غلط بات ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ بارہ سے تیرہ سو پونٹ کی جاب پہ آ رہے ہیں تو کمپنی آپ کو کیوں کرے گی گی ورکر ان کو یہاں سے بھی مل جاتے ہیں اس طرح یورپ سے چلے جاتے ہیں پول اینڈ والے مل جاتے ہیں مطلب کے یورکین کافی مل جاتے ہیں تو یہ جاتے ہیں آپ کے ویزا اپلائی کیسے کریں یہ وہی بات آ جاتی ہے پہلے والی کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سپانسر لیٹر چاہیے کسی کمپنی سے یا کسی فیکٹری سے سپانسر لیٹر چاہیے آپ کو جاب سپانسر لیٹر جسے کہتے ہیں وہ آپ کو دونٹ نہ پڑے گا اگر سپانسر لیٹر آپ کو ملے گا تو پھر آپ کو اپلائی کر سکیں گے تو اس بہت کافی ساری ویب سائٹ ہیں جس طرح پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں اپنی رہتا رہتا ہوں کہ بہت سی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ کنٹینیو چیک کرتے رہے روز چیک کریں روزانہ چیک کریں کہ کون سی جاب ہے جو ویزا سپانسر کر رہی ہے آج بھی میں اس میں لنک ڈال دوں گا جو مطلب کے ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ کو سپانسر شیپ والی جو جاب ہیں سکوٹ لینڈ میں تو دیسکرپشن میں چیک کر لی جی گا وہ بھی میں ڈال دوں گا لنک وہ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ سارا کچھ میں اس میں کار دوں گا دیسکرپشن میں آپ آپ کو مل جائے گا تو فیملی کو ساتھ لے کے آسکتے ہیں آپ سکوٹ لینڈ میں سیٹل ہو سکتے بچوں اللہ کھرے وہ بن جائے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ